کوویٹ کی وجہ سے سب سے زیادہ ہوتیل کے ملاسمین بروزکاری کا شکار ہوئے اسی کو مدنے نظر رکھتے ہوئے پاکستان سوسائٹی آف ہسپیٹیلٹی پروفیشنلز نے کلنری انسٹیٹیوٹ کی باہمی مشافرت سے میٹنگ کا احتمام کیا ہے احوال جانیں گے کومل اسلم سے جی کومل چپ اور پاکستان سوسائٹی آف ہسپیٹیلٹی اور پروفیشنلز کے باہمی تعاون کے ساتھ جو ہے اوپر لاہور کے تمام ہوتلز مارکیٹرز کو اکٹھا کیا گیا اور دعوت دی گئی ہے چپ میں فیصل ٹاؤن اور اس وقت میں سے جو سیو نادیاں موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ آج کی اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے آج کی اس میٹنگ کا مقصد تھا کہ کوویٹ کے بعد سے جو اتنا گیب تھا انڈسٹری میں وہ اس کو فیل کرنے کے لیے اور ایک میٹ اپ رکھا گیا تھا جسے انڈسٹری کے فائیو سٹار ہوتلز کے ڈریکٹرز سیلز کو بلایا گیا تو اس سلسلے میں تھا جی بلکل اس کا مقصد جو ہے وہ تمام ڈریکٹرز کو کوویٹ کے بعد ایک پلیٹ فرم پر اکٹھا کرنا ہے اور اس وقت میں سے ڈریکٹرز بھی موجود ہیں خورم صاحب ان سے جانتے ہیں کہ وہ اب عوام سے کیا فیور چاہتے ہیں جی بیسیکلی ہم صرف عوام سے ہی نہیں ہم گورمنٹ سے بھی یہ پلین آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ باقی ساری انڈسٹری کو کوویٹ کے بعد دیکھ رہے ہیں تو کائنڈی ہاسپٹیلیٹی انڈسٹری کو بھی دیکھئے آپ ہر دفعہ انڈائنگ روم بند کر دیتے ہیں اس سے کتنے ریسٹورانٹس کتنے لوگ جوبلیس ہو رہے ہیں آج ہم نے مارکٹنگ کے بہت سارے لوگوں کو بلایا اور ہم نے دیویلپنگ کنسینسز کہ ہم ان کیسے بزنس کو بڑھایا جا سکے اور کیسے گورمنٹ کے ساتھ ایسی فارشات مرتب کی جائیں کہ آئندہ اگر کوویٹ کی خدا نہ خواستہ لہر آتی ہے تو خدا کے لیے انڈائنگ ریسٹورنٹس بند نہیں کیجئے اور اس کے پرپرز ہیں جس طرح آپ شاپنگ سینٹرز کھول رہے ہیں بہت ساری جگہیں کھول رہے ہیں اسی طرح ڈائنگ رومز کو بھی کھولیے تاکہ وہاں پہ بھی لوگ جاپ کر رہے ہیں اور آج کے ایونٹ کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنی آواز گورمنٹ تک پچھا سکیں جی بہت کل اپنی آواز جا ہے وہ گورمنٹ تک پچھا سکیں بیسیک جو مقصد وہ یہ تھا بہت شکریہ